اسلام علیکم آجا اس سے پہلے جو ہمارے انگلیش کی لیکچرز آئے تھے ہم نے اوورال ٹینسز کو اپلوڈ کر دیا تھا مطلب کون کون سے ٹینس ہوتے ہیں کہ کیا سٹکچر ان کا فارمولہ ہوتا ہے کس طرح بنتے ہیں اوورال اپلوڈ کر دیا تھا پھر ہم نے ایک دوسرا پلی لسٹ بنایا پیسی وائز کے نام سے یعنی اس پہ ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے ایکٹی وائز اینڈ پیسی وائز پہلے تو present indefinite tense present continuous tense اس کی پیسی وائز کی طرح بنتے ہیں میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ present perfect tense کی پیسی وائز کی طرح بنتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے جب present perfect tense کو ہم پیسی وائز میں چینج کریں گے present perfect tense کو ہم پیسی وائز میں چینج کریں گے تو اس کے helping verbs کون کون سے ہوتے ہیں اس کے helping verbs جو ہیں اس کے helping verbs کون کون سے ہوتے ہیں اس کے ہیلپنگ وابز یاد تو ہوتا ہے has been یا پھر ہوگا have been ٹھیک ہے has been اور have been ہیز ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور have ہم کہاں استعمال کرتے ہیں جو ہیز ہے یہ ہم سنگولر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مطلب سبجیکٹ اگر she ہو he ہو it ہو یا کوئی سنگولر نیم ہو تو اس کے ساتھ ہم لوگ has استعمال کرتے ہیں اور have ہم استعمال کرتے ہیں plural کے ساتھ یعنی کہ سبجیکٹ میں اگر we ہو you ہو یا پھر کوئی plural نیم ہو تو اس کے ساتھ ہم سبجیکٹ کے استعمال کریں helping work have استعمال کریں گے اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ہر passive wise کو پڑھنے کیلئے پانچ rules بتائے تھے یہ پانچ میں rules آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ نہیں آئیں گے اگر آپ کو basic سمجھنا ہے تو چلے جائیں ہمارے playlist میں tenses میں tenses آپ کو سمجھ آئیں گے تب ہی تو آپ passive wise سمجھ سکتے ہیں یہ پانچوں rules passive wise کی سمجھنے کے لیے آپ چلے جائیں ویڈیو نمبر ون میں یعنی present indefinite tense کو ہم کس طرح passive wise میں change کرتے ہیں overall میں نے وہ وہاں پر بتا دیا تھا ٹھیک ہے یہ پانچوں rules یہاں پر apply ہوں گے اب سب سے پہلے ہم sentence بنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں positive sentence بنا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ she has ٹھیک ہے she has cooked food ٹھیک ہے she has cooked food اب اس کی passive wise کس طرح چلے جو گی وہی پانچوں rules پہلا rule کیا بولتا ہے کہ object کو change کرو subject میں ٹھیک ہے تو پیسی ویز میں کیا بنے گا food ٹھیک ہے یہ object تھا اس کو ہم نے subject میں لگایا پہلا rule ہو گیا دوسرا rule کہتا ہے use helping word helping word کیا ہے food singular ہم کیا لگائیں has been لگائیں food has been ٹھیک ہے third rule کیا ہے third rule ہے کہ ہمیشہ third form of verb لگے گا food has been cooked fourth rule ہے کہ ہمیشہ buy لگے گا food has been cooked by her تو یہ پیسی ویز ہو گیا ٹھیک ہے بہت آسان ہے اب دوسرا کوئی sentence دیکھتے ہیں کہ they ٹھیک ہے they have been played hockey they have been played hockey تو کیا ہوگا hockey ٹھیک ہے has been کیوں has been کیوں کیوں hockey جو ہے وہ singular ہے ٹھیک ہے hockey has been played by they کا کیا ہوگا them them میں چیز ہوگا ٹھیک ہے یہ simple ہو گیا اب تیسری sentence بناتے ہیں تو ہم کہیں گے we we have been ٹھیک ہے we have been washed cloths ٹھیک ہے we have been washed cloths تو یہ پہلے ہوگا cloths cloths اب کیا لگائیں گے has یا have سوچ لگائیں یا has جلد جلد سوچ ہیں ہاں آپ لوگ نے سوچ لیا ہوگا na cloths مطلب plural ہے تو ہم کیا لگائیں گے have لگائیں ٹھیک ہے cloths ہوتا ہے تب ہم has لگاتے یہ cloths ہے last way s r مطلب زیادہ ہے تو cloths have been ٹھیک ہے washed by we we کا کیا ہوگا us ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے یہ پھر ایک اور sentence بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہیں کہ she has been she has been slept اس کو چھوڑو ایک بات میں condition بتاؤ slept کیوں نہیں آئے گا she has been wrote a book sorry she has been written a book third form above لگے گا written a book تو کس طرح ہوگا کہ book has been written by her ٹھیک ہے یہ تو sentences ہو گئے آپ کو ایک دفعہ میں اور بتا دوں یہ میں پہلے بھی لکھاتا اب بھی سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی specific place ہو یا کوئی activity ہو specific ہو مطلب اب میں کہتا ہوں کہ جو specific place ہے یہ پیسے باز میں چیز نہیں ہوگا اب کس طرح اب میں کہ ہوں کہ she has been going to کوئی ٹا وہ کوئی ٹا جا چکی ہے اگر میں اس کو پیسے وائز بھی change کروں تو نہیں ہوگا کیونکہ کوئی کوئی بھی چیز پیچھے کیسے جا سکتا ہے نہیں جا سکتا نا تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے مووو نہ کرے تو وہ چیز کہ کوئی بھی ایسا object جس جو جگہ پر specific ہے تو وہ change نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بات ہوگئی اب کچھ tenses ہیں وہ پیسے وائز میں change نہیں ہوتے present perfect کے لگا چکے ہیں ٹھیک تو مطلب یہ change نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا past independent change ہو جائے past continuous ہو جائے past perfect continuous جو ہے past perfect continuous tense یہ change نہیں ہوگا present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous مطلب جو تینوں parts ہیں present past and future اس کے last آخری جو change نہیں ہوگا future perfect continuous tense یہ بھی چاہیے نہیں ہوگا اور future continue بھی چاہیے نہیں ہوگا future continuous مطلب یہ چار tense جو ہیں یہ پیسے وائز میں change نہیں ہوگے کون کون سے present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous اور future continuous یہ چار وں tense جو ہیں کیا ہوں نہیں پیسے وائز پیسے وائز میں چینس ہوں کیوں نہیں ہوں کیونکہ ان کے helping words already tenses میں change ہو چکے ہوتے ہیں تو this is all about present perfect tenses into change how change into passive ways اس کے بعد ہمارا جو نیر ویڈیو آئے گا وہ ہوگا past indefinite کی بارے میں کس تحو پیسے وائز چین ہوتا ہے